کنڈلی میں جب راہو پہلے بھاو میں ہوتے ہیں اور یعنی کیتو جب ساتھوے بھاو میں ہوتے ہیں تو راہو پہلے بھاو میں اور کیتو ساتھوے بھاو میں فرس سیون ایکسس میں ہوتے ہیں تو یہ کس طرح کے ریزلٹس آپ کو دیتے ہیں کیا جیون کے انوباب آپ کو دیتے ہیں اور کن چیزوں کا آپ کو وشیش دھیان رکھنا چاہیے کیسے لائف کے ایکسپیرینسز اور ایونٹس آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈیٹیل میں بات کریں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ راہو کے تو ہمیشہ خراب result نہیں دیتے ایسا نہیں ہے کہ راہو اور کے تو آپ کے اس access میں کسی بھی کنڈلی کے سان پر ہے تو ہمیشہ وہ خراب result دیں گے اور ہر چیز کو ختم کر دیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ کیا positive اور negative results آپ کو یہ کنڈلی کے اندر دیتے ہیں اگر پہلے اور ساتھ میں بھاو میں ہیں اور کن چیزوں کا دھیان رکھیں گے آپ تو جو نگٹیو ریزرٹس میں اگر آپ کو ایکسپیرنس ہو رہے ہیں تو ان کو آپ کیسے سودھنگ بنا سکتے ہیں اور کیسے آپ اس کو پوزیٹیوٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں سو راہو کا پہلے بھاو میں ہونا اور کیتو کا ساتھ میں بھاو میں ہونا پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان بھاو میں ہونے سے راہو اور کیتو کو کیا سپیشل آپ کو نیچ نیچر میں آپ کے چینج آئے گا کس طرح کے آپ کے اٹیٹیوڈ میں چینج آئے گا پہلا بھاو جو ہے بہت امپورٹن ہوتا ہے کنڈلی کے اندر کئی آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوئے کئی میرے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ ترکون کا بھاو ہے پہلا بھاو اور کیندرستان بھی ہے تو بہت امپورٹن بھاو ہے اب یہاں پر کیا ہمیشہ شبگر ہے شپل دیتے ہیں ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کئی افواد ہیں اس کے اور راہو کو جیسا کافی لوگ نیگٹیو پلانٹ مانتے ہیں نیگٹیوڈی سے کورلیٹ کرتے ہیں تو کیا یہاں پر ویڈیوز مان راہو آپ کو ہمیشہ خراب ریزل دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اور راہو اگر پہلے بھاو میں ہے تو اس کا سب سے پہلے تو اس بھاو سے دیکھیں کہ اس بھاو سے کنٹ جب بھی ایکسس ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا ایک بہت ڈیپ اور بہت ایک میننگ آپ کو اپنی لائف میں سمجھنے کے ضرورت ہے کہ پہلا بھاو ہماری باڈی اور ہمارے مستش کا ہوتا ہے راہو ایک انٹیلیجن پلانٹ ہے اور انٹیلیجنس کے کئی فرمات ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پوزیٹیو ویس سے اپنے انٹیلیجنس کو دکھانا اور ایک ہوتا ہے کہ غلط ڈیریکشن میں بھی چلے جانا تو انٹیلیجنس تو ایسے لوگ ہوں گے ہی ہوں گے جن کا راہو پہلے بھاو میں ہیں آپ انہیں کوئی بھی پزل دیجئے آپ بہت جلدی سالو کر کے دکھائیں گے اس پزل کو کیونکہ ان کو نیچرلی چیزیں کلک کر جاتی ہیں کہ کیسے کسی پزل کو سالو کرنا ہے کسی بھی چیز کو سمجھنا ہے اور یہ نیچرل راہو کی انٹیلیجنس سے آتا ہے کئی بار یہ لوگ غلط چیزوں کی طرف انکلائن ہو سکتے ہیں اگر راہو کے ساتھ کوئی نیگیٹیو پلانٹ آ جائے کوئی بہت اچھی سٹیٹ میں نہیں ہے کوئی پلانٹ اس کے ساتھ آ جائے یا راہو کا جو لارڈ ہے اس میں اس بھاو کا لارڈ ہے اینی ڈسپوزیٹر ہے راہو کا وہ خراب سٹیٹ میں ہے یا خراب گرہوں سے اس کی یکی ہو جائے تب انسان غلط میتھڈز کو اپنانے کی کوشش کر سکتا ہے اپنی چیزوں کو اچھیف کرنے کے لیے بہت ایمبیشیس ہوتے ہیں اسے لوگ فیم چاہتے ہیں اپنی لائف میں بہت ترقی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ راہو ہیڈ ہے اور آپ کا جب برین بہت ایکٹیو ہوتا ہے اور آپ کا ہیڈ ایک پرسنالٹی اور آپ کے فیم کو بھی رپریزنٹ کرتا ہے آپ ضرور اپنی لائف میں فیم کے پیچھے ضرور جائیں گے اور جب پوزیٹیوٹی کے ساتھ راہو ہوگا گرہوں کے انفلوینس میں ہوگا تو آپ پوزیٹیو طریقوں سے ہی فیم حاصل کے نگوش کریں گے بھلے آپ کو ملے یا نہ ملے لیکن اگر نگٹیو پلانٹس کے ساتھ ہے نگٹیوٹی کہیں نہ کہیں آ رہی ہے اس کامبینیشن میں راہو کے پلیسمنٹ میں تو آپ گلت طریقوں سے بھی فیم آپ ایک ریپوٹیشن بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو راہو کا پہلے باہر میں ہونا آپ کو انٹیلیجنس دیتا ہے آپ کو فیم کے بیچھے آپ ضرور جاتے ہیں آپ کو اپنا پبلے کے کراؤڈ میں ایک اورہ چاہیے ہوتا ہے کہ ایک کراؤڈ آپ کو ریکنائز کرے آپ کے انٹیلیکٹ کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے تو ایسا راہو آپ کو obsession دے گا اپنے فیم کے پرتی اور راہو ایک obsessness planet ہے کئی ویڈیوز میں ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں تو obsession تو یہ ضرور دے گا اور جہاں راہو ہوتا ہے اس بھاؤس ریلیٹڈ ایک ایمبیشن ضرور دیتا ہے راہو ہمیشہ اوڑ جانی کوشش کرتا ہے ہمیشہ جہاں جس state میں آپ ہیں اس state سے بھاہر نکل کر وہاں جانی کوشش کرتا ہے جہاں پر آپ belong نہیں کرتے اس height کو اچھیب کرنی کوشش کرتا ہے تو جب راہو اور کےتو کے جو story ہے classics میں اس کے حساب سے بھی جو سربھانو نام کا دیتے تھا اس کو بھی امرے چاہیے تھا تو جہاں آپ belong نہیں کرتے اس چیز کو اچھیب کرنی کوشش کر رہا تھا سو personality wise آپ کے اندر اپنے next dimension کو touch کرنے کی ہمیشہ اچھا ضرور رہتی ہے آپ job میں ہیں آپ business کے بارے میں سوچیں گے آپ job میں ہیں آپ better job کے بارے میں ہمیشہ سوچیں گے تو ہمیشہ constantly آپ کا brain active رہے گا جس current state میں آپ ہیں اس سے better side جانے کے آپ ہمیشہ کوشش کریں گے تو پہلے بھاو کا راہو ایسا obsession ضرور دے گا آپ کو اور اگر یہ ویڈیو آپ نے ہاتھ تک دیکھ لیا ہے تو یا تو آپ کا راہو پہلے بھاو میں ہے اور کےتو ساتھے بھاو میں ہے یا آپ کا اس topic میں بہت interest ہے اس ویڈیو کو like تو آپ کری سکتے ہیں یہ like ہی میرے لئے پروحسان کا کام کرتا ہے یہی مجھے ایسے اور content بنانے کے لئے پردنا دیتا ہے تو آپ کا ایک like میرے لئے بہت مہینے رکھتا ہے comment میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگایا آپ اور کس ویڈیو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں بات کرتے ہیں راہو کے پہلے اور کےتو کے ساتھے بھاو میں ہونے سے کیا پردنا ملتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ آپ کے جو natural inclination ہے غلط چیزوں کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں especially جب وہ کھانی پینے سرگلیٹر چیزیں ہوتی ہیں آپ اپنا کھان پان بھی خراب کر سکتے ہیں آپ اپنے کھان پان سے اپنی health کو بھی destroy کر سکتے ہیں اور بہت peculiarly eating habits جو ہیں اگر راہو پہلے بھاو میں ہے تو لوگوں کی eating habits بہت peculiar ہوتی ہیں اسے لوگوں کی اور especially اگر negative influence میں راہو ہے کھانے پینے کے پیٹر میں ایک الگ چیز ضرور ملے گی ان کے سو راہوگار پہلے بھاو میں ہونا آپ کو obstinationalist بناتا ہے کھانے پینے کو لے کر بھی آپ کا ایک الگ type کا ایک ego carry کرتے ہیں لوگوں سے بات کرنے میں لوگوں کو سمجھنے میں آپ لوگوں سمجھتے بہت جل دی ہیں کہ سامنے والا آپ سے کیا چاہتا ہے لیکن آپ کا ایک self ego ہے اس کے آگے آپ کئی بار دوسرے کو وہ ستھان نہیں دیتے جو اس کو آپ کی life میں ملنا چاہیے اور اسی لیے جب راہو کے 180 degree دور کتو ہوتا ہے 7th house میں ہوتا ہے اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ 7th house کا کتو آپ کو relationship سے آپ بہت زیادہ satisfied نہیں رہیں گے multiple relationship میں رہیں گے یا آپ آپ کی wife سے نہیں بنے گی difference آپ نہیں رہتا کیونکہ آپ کے سامنے جو 180 degree پہ کتو ہے جہاں پر آپ کا دھیان ہٹا ہوا ہے کتو جہاں پر بھی ہوتا ہے آپ کا اس بھاو سے دھیان ہٹاتا ہے ساتوا بھاو بہت important ہے کنڈلی کے اندر یہ 10th سے 10th ہے 4th سے 4th ہے تو 4th سے 4th ہے آپ کے life کی جو luxury ہے جو mental luxury ہے آپ کے پاس luxury چیزوں کا جو upgrade ہے اس کا بھاو ہے 7th house اور 10th سے 10th ہے آپ کے کرم میں ترقی کا بھاو بھی 7th house ہے تو جب یہاں کیتو آتا ہے آپ کا دھیان ان دونوں جگہ سے ہٹائے گا آپ کو دھیان ہٹانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے نہیں ambition ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ کوئی چیزیں achieve نہ ہو اور تب آپ غلط طریقے کی طرف بھی جانے کی کوشش کر سکتے ہیں اگر آپ کا کیتو آپ کو supportive نہیں ہے again negative influences میں ہے آپ business partnership کریے آپ کو وہاں پر humiliation feel ہوگا آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا partner آپ کے higher ہو ہو رہا ہو یا نہیں ہو رہا ہو business partner لیکن آپ کو ایسی feeling آئے گی آپ کو اپنی spouse سے اپ ego feel کریں گے ہو سکتا ہے آپ کی spouse آپ سے زیادہ earning کر رہی ہو یا ہو سکتا ہے آپ کی spouse آپ کے partner جو ہیں وہ آپ سے زیادہ learned زیادہ educated ہو زیادہ communication میں strong ہو زیادہ بڑا social سرکل ہو کہیں نہ کہیں آپ comparatively humiliation seventh house کا کیتو دیتا اور وہی سے relation disturb ہو سکتے ہیں تو seventh house کے کیتو کو بہت زیادہ سمحال کے رکھنا بہت ضروری ہے سمحال کے رکھنا مطلب آپ کو اپنی self ego سب سے پہلے چیزوں کی growth پر دھیان شاید نہ دیں اور اسی لئے seventh house کے کیتو میں ایک چیز ہے اگر آپ conventional طریقے ساتھ کی marriage ہوئی ہے تو اپنے self اور اپنے self ambition پہ رہتا ہے اور اگر آپ اپنے پارٹنر سے direct جڑاؤ کرتے ہیں arrange marriage کے بینا تو آپ کو اس marriage میں سارے support ملنا شروع جاتے جو آپ کو برکرہ رکھنے لیے ضروری ہیں اسی لیے یہ سسٹین کر جاتے تھوڑا سا negative side ہے اور اس کو deal کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے آپ اپنے life میں اپنے spouse کو اپنے business partners کو سمجھ نی کی کوشش کر آپ اپنے کسی بھی ambition کو implement کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کے اوپر impact کی ہے اس چیز کا کسی بھی business کو شروع کریے اکیلے کوشش کریے شروع کرنے کی آپ partnership تبھی کریے جب آپ بہت زیادہ confident ہو کہ آپ کے اندر کا self ego اس چیز کے آگے نہیں آئے سیم راہو کے ساتھ ہے اگر آپ راہو بہت زیادہ obsession سے آپ سب سے پہلے راہو سے related اپائے کوئی بھی tradition اپائے کرنے سے پہلے جیم سون پہنے سے پہلے راہو کے منطر جاب کرنے سب سے پہلے اپنے آپ کو meditative time دیجئے meditation کریے راہو meditation سے سب سے زیادہ pacify ہوگا اور آپ کے لئے astrological dimension بھی راہو کھول سکتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ buddh اور rahoo میں power ہوتی ہے اور جیان کی power شکر اور گروہ میں ہوتی ہے لیکن دھرتی کے beyond astronomical powers rahoo اور buddh کے پاس ہیں تو وہ آپ کو astrology mythology spirituality یا جس کسی format میں آپ کو آگے بڑھانا ہے وہ دے گا so overall آپ کے کنڈلی میں راہو اور کتو first or seventh house میں ہیں تو آپ ک obsessions ہیں انہیں اگر آپ تھوڑا سا control کریں patiently pursue کریں تو آپ کی destiny ہے جو کتو نے define کی ہوئی ہے جو آپ پچھلے جنم میں چیزیں کر کے آ چکے ہیں اور آپ بہت satisfied تھے وہ بہت اچھے س balance out ہوگا یہ میری analysis تھی راہو کے جب پہلے بھاو میں ہونے سے اور کتو جب seventh house میں ہوتا ہے تو اس کی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ اس ویڈیو کو like ضرور کریے یہ ویڈیو like کرتے ہیں اس جلد آئیں گے راہو کے دوسرے بھاو میں اور کیتو کے آٹھوے بھاو میں ہونے سے کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ویڈیو لے کر آئیں گے جڑے رہیے چانل کے ساتھ نمسکار